سخیب پاکستانی ڈراما انڈسٹری کا ایک ایسا پلے ہے جس نے آگ لگا دی ہے یہاں پر لیٹسٹ اپیسوڈ اتنی تھرلنگ تھی کہ مطلب آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ کس کس کو جا کر بتاؤں کہ بھائیا اس سے زیادہ تھرلنگ ڈراما پاکستان کا اٹلیسٹ آج تک کسی نے نہیں دیکھا ہوگا ایک ایسا ڈراما جس کے اندر ایسے ایسے سینز ہیں جس کو دیکھ کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے تو آج ہم ڈسکس کریں گے سپیسیفکلی کہ بھائیا کیا ہوا لیٹسٹ اپیسوڈ میں اور انڈ کیا ہوگا اس ڈرامی کی انڈنگ سٹوری کے اس طرح سے کنکلوٹ ہوگی کون کون سے وہ انٹرسٹنگ سینز ہیں جو آپ کا کر رہے ہیں بیتابی سے انتظار تو بھائیا خائی ڈرامی کے فینز پر اس ویڈیو کے ساتھ انڈ تک لازمی جڑے رہے گا کیونکہ اس کے اندر بہت انٹرسٹنگ ڈسکیشن ہونے والی ہے لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ نے بھی تک ویڈیو کے لکشری ڈکور آپ کو 50% آف پر ملتے ہیں رمضان سیل چلنے لگ رہی نیچے ڈسکرپشن میں اور پرینٹ کومنٹ میں آپ کو لنک مل جائے گا ابھی جائیں اپنی مرجک آئٹم خریدنے کے بعد ہمیں اپنا فیڈبیک دینا مدھولیے گا ویڈیو میں آپ کو یہ بھی پتہ لگنے والا ہے کہ چنار خان کی ڈیتھ کیسے ہوگی سنتے جائیں آپ سب سے پہلے تو بادشاہ خان کی ڈیتھ اگزیکٹلی ویسے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا لائک کپٹن ٹھوک دو اب سنو آگے سے کیا ہوگا کہ بھائیا جو خائی والا سین آپ کو دکھایا ہے ان لوگوں نے بہیا انکلوڈنگ مائسیلف کہ بادشاہ خان جو ہے وہ بہت ہی مصوم ہے نو ڈاوٹ ایک مصوم انسان کو مار دیا گیا اس کا بیٹا بھی مصوم تھا بہت فورا سیکنڈ آپ سوچیں کہ کیا زمدہ کے باپ کا قتل کرنا وہ مصوم انسان نہیں تھا اس کے بھائی مصوم نہیں تھے وہ تو ایکسٹرا مصوم تھے ان لوگوں نے تو کبھی دشمنی کا سوچا بھی نہیں تھا تو آپ پھر مجھے بتائیں کہ بادشاہ خان تو پھر بھی اس طرح کی سٹیٹمنٹس دے رہا تھا کہ میں بادشاہ کا بیٹا ہوں سوری شیر کا بیٹا ہوں تمہاری خائی کبھی بھی پوری نہیں ہوگی تو اس کے ساتھ تو یہ پھر دیفنیٹل ہونا تھا اس نے کوئی اپولوجی نہیں کی ایڈ تات مومنٹ سو ویری تھرلنگ ویری انٹرسٹنگ جس طریقے سے وہ اس کا ہاتھ کٹتا ہے اور وایٹ آفٹر دیٹ آپ کو وہ مومنٹ بھی دکھایا جاتا ہے کہ اس کے باپ کانگوٹھا کٹا تھا وہ صدمے سے مر گیا یہاں پر بہت سارے لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے مجھے کومنٹس میں کہ ہاتھ کٹنے سے ڈیتھ کیسے ہوگی بھائی کیسی باتیں کر رہے ہو یار آپ تو مطلب صرف اپنی یہ کلائی کی وین کو کٹ کر دو تو بھی بلڈ کے لاؤس ہونے سے آپ کی ڈیتھ ایمیڈیٹلی ہو سکتی ہے تو اس نے تو پورے کا پورا ہاتھ ہی کٹ دیا اور سوچو ذرا کہ اس کے گھر والوں کو آنے میں کتنا ٹائم لگا ہوگا اتنی دیر میں کتنا خون زائی ہو چکا ہوگا اور پھر جس ایج کا وہ بندہ ہے کہ اس کی ڈیتھ نہ ہوتی تو ڈیتھ واس آبیس اور مرنا تو بھائیہ سب نہیں ہے اور دوراب کا جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگلا نمبر اب اس کا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس کو اٹیک ہو چکا ہے کسی کی گولی کا شکار ہو اس کی گردن ٹوکے سے وڈی جائے جس طریقے سے اس نے اس کا انگوٹھا کاتا تھا یا پھر جس طرح سے اس نے اپنے بچوں کو وائلنس سکھایا اور اس کو اپریشیئٹ کیا آپ کو وہ سین یاد ہوگا کہ چنار کلنگ زمدہ برادرز اور اس کے باپ کو تو یہ ڈانس کرنے لگ رہا تھا یہ سین جو ہے اس کو دیکھ کر میرا دل کرتا ہے صرف اٹیک سے اس کی ڈیتھ نہیں ہونی چاہیے کچھ انٹرسٹنگ ہونا چاہیے اگلا نمبر اسی کا ہے لیکن اس سے آگے کیا ہوگا اب دراب تو بھئیا مرنے والا ہے اور مرے گا کیسے جو مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر اٹیک تو ہوگا بستر پہ آئے گا اور آپ کو دکھایا جائے گا کہ زمدہ اس کے کمرے میں انٹر ہوگی بچارہ بہت ہی بوری کنڈیشن میں ہوگا اپنے آپ کو صحیح سے موف بھی نہیں کر پا رہا ہوگا تو میری گٹ فیلنگ ایسی ہے کہ زمدہ اس کے مو پر تکیہ رکھے گی اس کو کوئی بھی لیٹس اگر ڈرپیں بھی لگی ہوئی ہیں تو وہ اتار دے گی اکسیجن اتار دے گی کچھ بھی ایسا کر سکتی ہے کہ اس کو بیڈ کے اوپر وہ اپنے ہاتھوں سے مارے ایٹ اس سامتھنگ آئیم ریڈی لکنگ پوروڈ تو سی اور مجھے لگتا ہے کہ کچھ ایسا ہی ہوگا دورات کے بارے میں آپ کے کیا ہیں خیالات کومنٹس بتائیے گا کہ کس طرح مرے گا اب آگے چلتے ہم اس کے بعد پلاس پہ سوری برلاس پہ جو بلکل سرمے دانی کی جیسا لگتا ہے بہت ہی تیز سرما لگتا ہے بٹی ایس اس کو تھوڑا سوٹ بھی کرنے لگ رہا ہے اب اس کی ڈیتھ ہوگی اس کے بعد کیسے ہوگی کیونکہ بھائیہ باپ تو مر جائے گا پادشاہ خان مر چکا ہے تو کیسے چنار گھر میں مطلب چوڑیاں پہن کے تو بیٹھنے والا نہیں ہے وہ پھر اپنی گن لے کر نکلے گا وہ پھر اپنے لوگوں کے ساتھ جائے گا ایک ایک کر کے اس کے لوگوں کی بھی ڈیتھ ہوگی اس کی فوج بھی کافی کم ہوگی اور آپ کو دکھایا جائے گا کہ یہ بندہ بڑا چیہے گا چلائے گا بٹی ہی ہیز نو آدھر آپشن کے مطلب وہ صرف اپنے اب دشمن کو چیز کرے اور اس کو مار کے سکون لے وہ آئے گا بھائیہ اس کے پاس جس نے اس کے بھائی کا ہاتھ کاتا اور اس سے کہے گا کہ میں نے آج تک کبھی دشمن کی ماں بہن پر انگلی نہیں اٹھائی کوئی ہاتھ نہیں ڈالا تمہارے کیس میں میں ایسا کروں گا اگر تم مجھے یہ نہیں بتاؤ گے کہ تمہارے ساتھ کون تھا پہلی تو بات یہ سوچنے والی کہ بھائیہ تجھے کیسے پتا کہ اس کے علاوہ بھی کوئی شخص تھا تم لوگوں نے کونسے کو کسی اور کو ساتھ میں دیکھا تھا یہی ملا تھا اس کو پکڑ کے تم لوگ لے آئے اب اس کو فون بھی ملا ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ برلاس کو بھی مرنے سے پہلے یہ بات پتا چل جے گی کہ اس کے فون پر کس کو نمبر ملایا گیا تھا تو یہ تو ہمارے گھر سے ہی لنکس جڑ رہے ہیں لیکن اس سے پہلے کہ وہ بیچارہ بھی سب کو بتا پاتا اپنے باپ کے کہنے پر وہ اس رات تو رکا رہے گا اس کمرے کے اندر جہاں پر دوراب کی ڈیتھ ہونی ہے زمدہ کے ہاتھوں لیکن اگلے دن جب اس نے بھی کہیں نکلنا ہے تو اس کی بھی ڈیتھ ہوگی اور مجھے لگتا ہے کہ اس کو بادل ہی مارے گا کاؤنٹر فائر چلیں گے فون والی بات برلاس بھی نہیں بتا پائے گا جیسے غلاب خان نہیں بتا پایا تھا کہ زمدہ کیا کہنا چاہتی تھی تو یہ مسٹریز رہیں گی آپ کو دکھایا جائے گا کہ جس کے بعد برلاس کی جب ڈیتھ ہوگی تو یہاں پر جو ہمارا چنار ہے وہ چیخے گا اس سے کوئی انسان پھٹنے والا نہیں ہو جاتا اس طرح کی کنڈیشن اس کی دکھائے جائے گی بہت ہی زیادہ دکھی ہوگا اس کو وہ سارے سینز بھی یاد آئیں گے کہ کیسے پاسٹ میں یہ اپنے باپ اور بھائیوں کے ساتھ ملکے لوگوں کا قتل عام کرتا رہا ہے تو آپ کو دکھایا جائے گا کہ بھائیا ایک سب سے انٹرسنگ سوپب سین جو کہ لاسٹ اپیسوڈ میں جا کر ہوگا اور وہ یہ کہ جس ٹائم یہ اپنے بیٹے کو یا باپ کو مان لو دفنا کے آرہا ہوگا کیونکہ بیٹا اور باپ اب آگے پیچھے مر سکتے ہیں جب ان دونوں میں سے کسی کو اپنے دوستوں کے ساتھ معذر سے اپنے وہ جو اس کے رائٹ ہینڈ ہیں ان کی بھی لاشوں کو دفنا کے آرہا ہوگا بالکل اکیلا رہ جائے گا تو اس مومنٹ میں آپ کو دکھایا جائے گا کہ اس کی آنکھوں کے سامنے زمدہ آئے گی بڑی سی بندوق پکڑ کے اس کو نشانہ مارنے کے لیے اور ہیویل بھی لائک کہ مطلب وٹ اس سب کے پیچھے تم ہو تو وہ کہے گی بالکل میں ہوں وہاں پر آپ کو دکھایا جائے گا کہ بادل بھی آئے گا اور بادل کہے گا کہ اس کو تو میں اپنے ہاتھ سے ماروں گا تو چنار کہے گا اچھا تو تم بادل ہو اب جیسے بادل لیٹر سٹیپ پیسوڈ میں بھی اپنے دوست کے ساتھ وہ فائٹ کرنا شروع ہو جاتا ہے کہ بھئی میں ماروں گا بادشاہ خان کو بندہ پوچھے تو مارے یا وہ مارے ایلٹی میٹلی مقصد تو مارنا ہی ہے نا تو پھر کیوں اتنے اتاولے ہو رہے ہو یہ کوئی ویڈیو گیم تو ہے نہیں خیر اس مومنٹ پہ آپ کو دکھایا جائے گا کہ پھر زمدہ پھٹے گی بندوق کی نوک پر اس کو ساری سٹوری بتائے گی کہ اس طریقے سے ایک ایک کو کر کے اس کے سارے خاندان کو ختم کرنے میں زمدہ کا ہاتھ ہے اور چنار کو یہ بتائے گی کہ اس نے اپنے بھائیوں کا اور باپ کا بدلہ لیا ہے اور اب وہ آخری گولی اس کے اندر ٹھوک کر یہ بدلے سارے پورے کرے گی اس کی عورتیں پیچھے سے چیخ رہی ہوں گی جو رہ جائے گی اس کی گھر میں بیویاں اور باقی سبھی لوگ وہ چیخیں گے چلائیں گے اور ان سب کے سامنے زمدہ اس کو مارے گی اس کو تیسرے جہان پہنچائے گی اور اس کے بعد وہاں سے زمدہ اور بادل چلے جائیں گے اس طریقے سے بھائیا چنار کی ڈیتھ ہوگی بلکل اینڈ پر جا کر دکھایا جائے گا کہ زمدہ خائی کرے گی اور بیسیکلی اس ڈرامے سے ہمیں سیکھنے کو بھی یہی ملتا ہے کہ جب اتنے اچھے مینر میں زمدہ کا باپ دوستی کا ہاتھ بڑھا رہا تھا دشمنی ختم کرنا چاہ رہا تھا تو کس طریقے سے اس ملہ نے کہا کہ نہیں بھائی اس طریقے سے دشمنی ختم نہیں ہوتی تمہیں تو اپنی بیٹی کا رشتہ دینا پڑے گا اور بعد میں سارے اس کے ظلم اور بربریت کے جو سین تھے انگوٹھا کاٹنا دس انڈ دائٹھ دے ور آل انسین اور اسی کا نتیجہ ملا ہے ای ٹھنگ دس از پرفیکٹ ڈراما جو کسی کو بھی یہ گائیڈ کر سکتا ہے کہ اگر آپ کسی کی جان لیتے ہو تو میک شور کہ آپ نے اپنے بھی ایک خاندان کے بندے کی جان لیا یا میبھی دو تین کی لیے لیے کیونکہ جس کی جان آپ لے رہے ہو وہ دنیا میں اکیلا نہیں ہو سکتا اس کے بھی دو چار جاننے والے ہوں گے اس کے بھی دو چار ایسے لوگ ہوں گے جو اس سے بہت پیار کرتے ہوں گے اور وہ اس کے مرنے کے بعد آپ کی جان لے سکتے ہیں تو دشمنی کبھی بھی ختم نہیں ہوتی جب تک آگے بڑھ کے ختم نہ کی جائے لیکن اس ڈرامے کے اندر تو دشمن خود سے آگے بڑھ کر ختم کرنا چاہ رہا تھا ویری انٹرسٹنگ ویری سوپر پلے ایم بریلی انجوائنگ دس ڈراما اور ای ہوپ کہ آپ لوگ بہت زیادہ اس ڈرامے کو انجوائی بھی کر رہے ہوں گے اور دوستروں کو ریکمینڈ بھی کریں گے تو بھائیا کیسا لگ رہے آپ کو خائی ڈراما کومنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا اور اگر آپ لوگ نے ہماری یہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اوپر آپ کو لنک مل جائے گا جلدی سا لنک پہ کلک کر کے ویڈیو دیکھ کے اپنا فیڈبیک مجھے ضرورتی چکا موسیقی